الحمدللہ رب العالمین انگریزی میں بولتے ہیں the imperative verb فعل العمر ہے کیا فعل العمر وہ ہے اس کی definition یہ ہے فعل العمر وہ ہے وہ فعل ہے جس سے ہم کسی حاضر کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں پانی لاؤ آپ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ لکھو پڑھو سنو یہ سارے جو فعل عمر مثالہ جو میں نے دے دی یہ اردو کی مثالہ ہے اب انہی مثالوں کو ہم عربی میں ترانسلیٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ آج ہمیں سیکھنا ہے ہم عربی میں جمعیر بولتے ہیں ایجلس بیٹھئے اشرب ایسراب ایسہب چلے جاؤ قُل کہو ٹھیک ہے یہ فعل عمر ہے آج کی لیکچر میں آپ سیکھیں گے کہ پانچ بنیادی پوائنٹ آپ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہے کہ اس فیل العمر کو کیسے بناتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ آپ سیکھیں گے کہ فیل عمر کی گردان کیا ہے فیل عمر کو ہم کیسے جو ہے اس کی گردان بنائیں گے اور اس کی گردان کے کتنے سے گیا آتے ہیں دوٹر تیسرا پوائنٹ آپ سیکھیں گے کہ واویل سائن آپ حمزتل یعنی جب وہ فیل عمر بناتے ہیں تو ہمیں ایک حمزہ لگانے کی ضرور پڑتی ہے کبھی اس حمزہ جو ہے اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں اور اس کے اوپر یا اس کے نیچے زبرزیر پیش کا مسئلہ جو ہے واویل سائن حرکت جو ہے وہ کون سی آئے گی کبھی ہم حمزتل وصل کو ڈراب کرتے ہیں آخر کب کرتے ہیں پھر ہمیں آخر میں پانچ پوائنٹ جو ہمیں انشاءاللہ سیکھنا ہے وہ یہ کہ فیل العمر کی واویل انڈنگ یعنی فیل العمر کا اعراب کیا ہوگا فیل العمر جو ہے آخر میں یعنی فیل العمر کا آخری حرب جو ہے اس کے اوپر کون سی حرکت لگے گی زبر یا زیر یا پیش یا جزم یا سکون وگر تو یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے ہمارا how to make فیل العمر فیل العمر کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ایک بنیادی پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ فیل العمر کو ہم فیل مدارہ کی گردان سے بناتے ہیں تو ہمیں واپس جانا پڑے گا پچھلے لیکچر کی اس گردان پر جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھ کی کہ فیل مدارہ کی گردان کیا ہے لیکن آج میں نے ذرا اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے یہاں دیکھیں آپ یہ فیل مدارہ کی گردان ہے پہلے گائب کے چھے سگے ہیں پھر حاضر کے چھے سگے ہیں اور پھر متقلم کے دو سگے ہیں چھے اور چھے ہو گئے بارہ اور دو ہو گئے چودہ سگے ہیں لیکن میں نے کیا کیا گائب کے چھے سگن کو میں نے لکھا نہیں ہے اور میں نے متقلم کے دو سگن کو بھی نہیں لکھا ہے وجہ کیا ہے میں نے صرف حاضر کے چھے سگن کو لکھا ہے وجہ یہی ہے کہ حکم آپ صرف اس کو دے سکتے ہیں کوئی کام کرنے کا جو آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی لاؤ جو آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جا کر پانی لاؤ یا آپ فرق جمپل میرے سامنے ہے تو میں آپ سے اس وقت پوچھ رہا ہوں لکھو تو چونکہ آپ میرے سامنے ہیں اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لکھو سنو دیکھو اگر آپ موجود نہیں ہیں کوئی سرونٹ آج آیا نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں اس کو تو نہیں کہیں گے نا لکھو اس کو نہیں کہیں گے نا کہ پڑھو سنو یہ کرو وہ کرو نہیں ہم صرف حاضر کو حکم دے سکتے ہیں اس لئے ہم حاضر کو ہی فیل عمر حاضر سے ہی ہم فیل عمر بناتے ہیں تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیں کہ فیل عمر کی گردان جب بگنر لیول میں ہم ہیں فیل عمر کی گردان جو ہے وہ صرف اور صرف حاضر کے چھے سیگوں سے بنائی جاتی حاضر کے چھے سیگوں سے اپنے آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ فیل عمر کے گائب کے چھے سیگوں اور متقلم کے دو سیگوں ان سے بھی ہم فیل عمر بناتے ہیں لیکن وہ آپ دوسرے انشاءاللہ اس لیول میں سیکھیں گے کہ ان سے آپ کیسے فیل عمر بناتے ہیں لیکن اس لیول میں آپ صرف یہ سیکھیں کہ حاضر کے چھے سیگوں سے آپ پہل عمر کیسے بناتے ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھیں کہ جب پہل عمر بنا رہا ہے تو آپ پہل عمر کی پوری گردان کو نہیں چودہ سیگوں کو چھوڑ کر آپ کو صرف چھے سیگوں پر دیان دینا یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو حاضر کے چھے سے یہ ہے جب آپ حاضر میں لاتے ہیں یہ سوری جب پھیلی مدارہ کی گردان کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ یہاں لگاتے ہیں یفعلو یفعلانی وغیرہ لیکن جو ہی آپ حاضر کیس میں آتے ہیں تو آپ یہاں تا سے پڑتے ہیں ہر جگہ یہاں تا تا علامتی مدارہ کیا ہے تا تفعلو تفعلانی 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 تفعلو واحد مذکر حاضر تفعلانی 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 ت اس کا رنگ شاید چینج نہیں ہو جائے گا اس طرح ہاں تو تافہ لائنی اور یہاں بھی ہے تافہ لائنی ٹھیک ہے اب یہ دو دیکھیں یہ دو سیم ہیں تافہ لائنی تافہ لائنی دونوں سیم ہیں تافہ لائنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو مرد یا آپ دو عورتیں یہ کام کر رہی ہو یا یہ کام کرو گی اس میں ایک سیگہ اور بھی ملتا ہے کہاں وہاں جب آپ گائب میں پڑھیں گے لیکن چونکہ ہمیں اس وقت گائب کے ساتھ کوئی نئے اثروں کار نہیں ہے تو ہم گائب کو چھوڑ رہے ہیں آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حاضر کے چھے سیگے ہیں لیکن اصل میں یہ پانچ ہی ہے کیونکہ دو سیگے جو ہے تصنیح ہے کہ یہ تو ایک ہی ہے اس لئے یہ پانچ ہی سیگے ہیں ہم سیکھیں گے ان پانچ سیگوں سے یا ان چھے سیگوں سے جو ہے پھیل عمر کیسے بنائیں گے تو آئیے میں آپ کو پہلے پھیل عمر بنانے کا قائدہ سکھاتا ہوں لیکن پھیل عمر بنانے کے قائدے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ جو واحد مونس کا یہ پھیل ہے یہ واحد مونس کا سیگا جو ہے اس پہ ذرا دیان تفع لو ہم اسی تفع لو سے شروع کریں گے دیکھئے تفع لو تفع لو چلیے بڑا اس کو لکھتا ہوں میں تاکہ آرام سے آپ کو دیکھ سکے تفع لو اب اس تفع لو کی یہ کیجئے آپ انیلس کیجئے اس میں کیا کیا ہے ذرا بتائیے مجھے اس میں ہے ایک تو اس میں تا ہے یہ علامت مدارہ ہے ٹھیک اور پلس کیا ہے پلس اس میں ہے پھا اے لام پھا اے لام جو فعل کی اصل مطلب اصلی تین حرف ہے پھا اے لام ٹھیک ہے تو جب آپ کیا کریں گے جب آپ یہ بنائیں گے کیا نام ہے پہلے عمر بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے پہلا پوائنٹ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا پہلا پوائنٹ وہ ہوگا کہنا ہمیں ڈراب ڈی آروپی ڈراب علامت المدارہ علامت المدارہ یہ تو پہلا پوائنٹ ہوگا کہ علامت مدارہ کو ڈراب کرنا ہوگا چونکہ یہ تا جو یہاں ہے تو اس کو یہ تفع لو میں جو تا ہے علامت مدارہ ہے تو اس کو ڈراب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو ڈراب کر دیا تو یہاں کیا بچا فا این لام یہاں دیکھیں میں اس کے اوپر زبر زیر ڈالتا ہوں تاکہ آپ آرام سے سمجھ سکیں تا فا زبر تف این زبر ای تف ای تف ای لو تف ای لو اب ہم نے اس تا زبر تا جو ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا تو پھر کیا رہ گیا ہاں جب آپ نے علامت مدارہ کو ہٹا دیا تو پھر کیا رہا شباش پھر کیا رہا تو پھر بچا ہمارے پاس صرف فا اور لیکن اس فا کی اوپر جزم ہے پھر این زبرہ اور لام پیش لو لام پیش لو یہ بچا ہمارے پاس یہ بچا ہمارے پاس فا این لام پیش لو لیکن اگر آپ اس پہ ذرا دیان دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فا جو ہے یہ تو ساکن ہے مگر یہ فا جو ہے یہ ساکن ہے اب ساکن حرف کون کیسے پڑے یہ تو مسئلہ ہو گیا ساکن حرف کو تو ابتداء میں نہیں پڑ سکتے اس کے لیے تو کسی متحرک حروف کے ساتھ ملنا ضروری ہے اب ہم کیا کریں جب پہلے جب پہلے عمر بنایتی وقت یہ صورتحال پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرا پوئنٹ لے جاتے ہیں دوسرا پوئنٹ کیا ہوتا ہے دوسرا پوئنٹ ہوتا ہے دوسرا پوئنٹ ہوتا ہے ایڈ ایڈ حمزتل واسل ہم ایک حمزت الواصل کو ایڈ کرتے ہیں حمزت الواصل کی تعریف کیا ہے شاباش حمزت الواصل کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا علف میں علف لکھوں گا اے ایل آئیف علف ایک ایسا علف جو بگنقابی جو بگنگ میں پڑ توانس ایک تین bites بہتے ہیں۔ جو سانٹنس کے بگنگ میں پڑھا جاتا ہے۔ مدر نباتی بے ایک یقین 섹ks میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کو بیچ میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال جانتے ہیں ایک مثال آپ لیجئے اس کی وہ کیا ہے وہ ہے جب آپ پھر اگزمپل کسی اسم کو پھر اگزمپل آپ کے پاس ایک اسم ہے کتاب کتاب جب آپ اس اسم کو کیا بناتے ہیں جب آپ اس کو بناتے ہیں معرفہ یہ تو نکرہ ہے نا اس وقت کتاب بن نکرہ اسم نکرہ ہے نا تو یہ کتاب بن جو ہے جب آپ اس کو معرفہ بنائیں گے تو معرفہ بناتے وقت کیا کرنا پڑتا ہے ہم معرفہ بناتے والکت اس کو کیا کرتا ہے الپلام لگاتے ہیں ہم لکھتے ہیں الکیتابو یہ ال جو لگا دیا آپ نے ہم اس کو کہتے ہیں یہ الپلام یعنی اس ال کی معنی کیا ہے یہ ال جو ہے یہ اس اسم نقرا کو اس میں معرفہ میں چینج کرتا ہے اس اسم نقرا کو مارفہ میں کیا کرتا ہے بدل دیتا ہے ابھی تک اس کتاب ان کا معنی تھا ہے بوک لیکن ال لگا کر کیا ہو گیا یہ بن گیا ہے دبوک ایک خاص بن گیا دیفنیٹ آرٹکل سو ال is equal to definite article یہ ال جو ہے یہ ال کیا ہے ال is equal to the definite article 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 ڈا in english language in english language in english یہ تو ڈا کے برابر ہے یہاں بھی اس ال کی جب آپ نے analysis پڑھی ہوگی تو آپ کو وہاں پتہ چلا ہوگا کہ یہ الیف جو ہے یہ الیف یہ حمزت الواصل ہے کیا ہے یہ حمزت الواصل ہے تو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا پہلے پڑھا جائے گا مثال اگر آپ کو کہنا ہو ایک سنٹینس for example اگر آپ کو کہنا ہو مثال ال میں لکھوں گا ال کتابو ال کتابو جدیدون ال کتابو جدیدون تو میں نے یہاں یہ جو ہے ال الفلام میں نے پڑھا لیکن اگر میں اسی سنٹینس کے ساتھ یہ لکھوں ول کلم و القلم قدیمون ول کلمو ڈیرال ولے گی یہاں دیکھو کتاب کو میں نے خاص بنانے کے لئے ال الفلام لگا دیا اور قلم کو میں نے خاص بنانے کے ال الفلام لگا دیا یہاں میں نے الاف کو پڑھا کیونکہ اتدائی کلم ہے میں لیکن یہاں میں نے بیچ میں یہ الف ہے کیونکہ اس سے پہلے واو آیا تو میں نے یہاں اس الافوں کو نہیں پڑھا میں نے سمپلی پڑھا ول قل اس کی کئی مثالیں آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ سورہ اثر پڑھئے اصل میں ہے اسی طرح آپ دیکھیں اسی طرح یہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ قرآن میں اسی طرح آپ نے سکھا کہ دو وڑے ان کا یہ علی بھی حمزت الواصل ہے یہ بیچ میں نہیں پڑھا جائے صرف ابتدائی کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اس طرح آپ کا نام کیا ہے بھائی آپ کا نام مس مکا یہ دیکھو ہم نے لکھا مس مکا پھر علیف یہ علیف کو ہم نے نہیں پڑھا ہم نے صرف پڑھا پڑھا ہم نے اسم کا علیف نہیں پڑھا تو یہ ہے حمزت الواصل یہی حمزت الواصل ہم لگاتے ہیں کس کے ساتھ جب آپ پھیلے عمر بناتے ہیں تو پھیلے عمر میں علامت مزارہ کو آپ نے کاٹ لیا جب آپ نے اس کو ڈراب کر دیا وہاں پر جو پہلا لیٹر بچے گا اگر یہ فا ساکن تھا اگر یہ فا ساکن تھا تو ہم دوسرا پوئنٹ کریں گے تو ہم دوسرا پوئنٹ یہاں آئیں گے یہاں تو آپ کو کلیر ہو گیا اب میں یہاں سے نیچے اس کو لے جاتا ہوں چوتھا پوئنٹ کیا ہے یہ حمزت الواصل جو ہے حمزت الواصل پہلے ہم اس کو ایڈ کریں گے دیکھئے ہم کیا کریں گے میں اس طرح لکھوں گا حمزت الواصل اور پلس کریں گے ہم یہی پھا این اور لام حمزت الواصل پلس پھا این اور لام ٹھیک ہے یہ کیا بنے گا یہ بنے گا الیف پلس اور پھا این اور لام ٹھیک ہے پھا این اور لام پھا تو ہمیں تو یہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ پھا چونکہ ساکن ہے پھا کیا ہے پھا چونکہ ساکن ہے میں اس کو ذرا بڑا کر کے لکھوں گا تاکہ آپ اس کو پھر سے اور میں اس کو بیچ میں لاؤں گا اور ہم سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ہاں اب دیکھیں اب تو نظر آ رہا ہوگا پھا کے اوپر جذم ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اب اس این کے اوپر جو ہے زبر ہے اور پھر لام کے اوپر پیش ہے لام کے اوپر کیا ہے پیش ہے اب ہمارے پاس مسئلہ ہے جو ہم نے حمزہ تلوسل اس میں ایڈ کر دیا اس حمزہ تلوسل کو ہم کیا دے دیں زبر دے دیں زیر دے دیں یا پیش ہمارے پاس تین ہرکتے ہیں مسئلہ کھڑا ہو گیا شباز پہلا پوئنٹ حمزہ تلوسل لگانا ہے کی نہیں لگانا ہے یہ ڈیپائن کرے گا یہ فا کلمہ یہ ہمیں بتائے گا فا کلمہ اگر فا کلمہ ساکن ہے اگر فا کلمہ کیا ہے اگر فا کلمہ ساکن ہے تو آپ حمزت الواصل لگائیں گے لیکن دوسرا پوائنٹ حمزت الواصل کی اوپر زبر لگے گی یا زیر لگے گی یہ پا نہیں یہ این بتائے گا یہ کیا بتائے گا یہ کون بتائے گا یہ این کلمہ بتائے گا کہ بھئی پا کے اوپر زبر لگے گی کہ نہیں لگے گا اس کے لیے قائدہ یاد رکھیں میں اس کو نیچے یہاں لکھتا ہوں این کلمہ جو ہے این کلمہ اگر این کلمہ جو ہے این کلمہ جو ہے این کلمہ اگر این کلمہ کے اوپر سوری اگر این کلمہ کے اوپر جو ہے اگر این کلمہ کے اوپر زبر ہے ایک منٹ آف اگر این کلمہ کے اوپر زبر ہے یا اگر این کلمہ کے نیچے زیر ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر اس این کلمہ کے نیچے زیر لکھیں گے آپ تو پھر این کلمہ کے نیچے کیا لکھیں گے زیر لکھیں گے ٹھیک ہے اب اگر این کلمہ کے اوپر پیش ہے اگر این کلمہ کے اوپر کیا ہے پیش ہے تو آپ کیا کریں گے الیف کے اوپر بھی پیش لکھیں گے الیف کے اوپر پیش لکھیں گے یعنی میں اس طرح لکھوں گا یہاں اگر این کلمہ کے اوپر زبر ہے تو تب بھی آپ اس طرح لکھیں گے یا اگر این کلمہ کے نیچے زیر ہے ہے تب بھی آپ الیف کے نیچے زیر لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو ایف ال یہاں دیکھیں این کے اوپر کیا ہے یہاں یہاں زبر ہے تو اس الیف حمزت الوصل کے نیچے زیر آئے گی یعنی آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے اگر این کے اوپر پیش ہے تو یہاں پیش لکھیں گے آپ اس پر ادروائز آپ زیر لکھیں گے اس میں زبر لکھنے کی گنجائش نہیں ہے جو حمزت الوصل جو ہے پھیل عمر میں یہ یہاں تو زیر والا ہوگا یا پیش والا ہوگا پیش والا صرف تب ہو سکتا ہے جب اس این کلمہ کے اوپر پیش ہوگا ٹھیک ہے تو کتنے پوئنٹ آگئے آگئے دو تی یعنی اب اب اپنی حمزہ جو ہے حمزہ کی وویل سائن حمزت الوصل کی وویل سائن اس کے اوپر جو حرکت لگے گی اس کو بھی آپ نے اب سیکھا اب جو اس میں ایک پوئنٹ بچا وہ یہ ہے لیکن مہا جانے سے پہلے کہ میں یہاں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں یہ یہاں تھا افعال میں یہاں ایک کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں اس کی جو میں نے ابھی کہا دیکھیں مثالیں کیا ہیں ایک مثال ہے مثال ایک باب آتا ہے ینسرو ینسرو اس نے مدد کی ینسرو ینسرو اب اس ینسرو سے مجھے بنانا ہے پہلے عمر میں پہلے اس کو کیا کروں گا میں اس کو پہلے اس کو اس کو میں لے جاؤں گا کہاں حاجر کے سیبوں میں تو میں یہ بناوں گا تن سرو تن سرو تا نون زبر تن اور سو رو تن سرو ٹھیک ہے اب اس تن سرو سے میں کیا کہوں گا میں اس سے ہٹا دوں گا علامت مظاہرہ وہ کیا ہے تا تو میں لکھوں گا یہ بنے گا نون لیکن نون ساکن ہے معاف کیجئے میرا گلہ جو بیٹھا ہوا ہے سود اور را پشرو اب دیکھیں نون ساکن ہے آپ کیا کریں جب نون ساکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھئی اس کے بعد اس میں ایک حمزت الوصل ڈالنا پڑے گا آلیف پھر میں لکھوں گا نون ساکن سود بیش سو را پشرو ٹھیک ہے اب مسئلہ کھڑا ہو گیا علیف کی نیچے یا اوپر اس کو میں کیا دے دوں ضبر یا زیر دے دوں میں نے آپ کو کہا کہ اس کا فیصلہ این کلمہ کرے گا نصرہ میں این کلمہ کون ہے سود ہے نون سود ہو گیا نون فا کلمہ، سود ہو گیا این کلمہ اور را ہو گیا لام کلمہ یہ این کلمہ کا فیصلہ کرے گا اس کا این کلمہ کی اوپر یہاں پیش ہے تو اس علم کے اوپر بھی پیش ہی لکھنا پڑے گا تو میں اس طرح لکھوں گا ان سورو ان سورو یہ ایک مثال ہو گئی میں ابھی را کی طرف نہیں آ رہا ہوں لام کلمہ جو ہے ساکن ہو جائے گا اس کی طرف نہیں آ رہا ہوں میں آپ اسی طرح دیکھیں آپ مثال کے طور پر کوئی ایسا جو ہے ایک مثال ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی ایک فیل ہے وہ فیل شاری بائیش ریبو شاری بائیش یا زورہ بائیز ریبو زواد سوری تازریبو تازبرتا اور پھر زواد ہے زواد ساکن ہے را کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر پیش ہے تازریبو جب ہم تازریبو سے بنائیں گے کیا جب ہم تازریبو سے پہلے عمر بنائیں گے پہلے جو کیا کام کریں گے ہم اس علامت مزارہ جو ہے اس کو ڈراب کریں گے تو یہاں رہے گا سوری تو یہاں رہے گا زواد لیکن زواد ساکن ہے کچھ نہیں پڑ سکتے اور پھر را رہے گا اس کے نیچے زیر ہے اور پھر با رہے گا اس کے اوپر پھیلال پیش ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس کو کیا کرنا ہے چونکہ زواد پہلا پونٹ ہی سوچنا پڑے گا اگر فاق علماء ساکن ہے تو مجھے ایک حمزت الوصل ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں پہلے حمزت الوصل لکھوں گا دیکھیں میں لکھوں گا علف پھر میں لکھوں گا یہی زواد اس کے اوپر جذب ہے پھر میں لکھوں گا را اس کے نیچے زیر ہے اور پھر میں لکھوں گا با اس کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہے اب اس علف کو میں کیا دے دوں زہر یا پیش دے دوں چونکہ زابر تو ہے نہیں اس کیلئے تو مجھائش نہیں ہے اب اس کو ہم یاد یہ دیکھیں آپ را کلمہ یہ این کلمہ کون ہے یہاں زواد را اور با این کلمہ ہے را تو را کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر ہی آئے گی مسئلہ ختم ہو گیا یہ بنیے گا ایز ریگ ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہو گیا حمزت الوصل کا مسئلہ ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھو ہم نے کتنے پوائنٹس یہاں پڑی ہم نے یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہم نے دوسرا جو ہے فیل آمر اس کو ہم نے ابھی چھوڑا ہم نے اس کو نہیں ٹیچ کیا لیکن ہم نے تیسرا پوائنٹ دیکھا وویل سائن کا حمزت الوصل کی وویل سائن کیا ہوگی حمزت الوصل کی وویل سائن کب ہوگی اب ہم چوتھے پوائنٹ پہ آئیں گے وہ کیا ہے وہ ہے کہ کبھی کبار ایسے فیل آتے ہیں جہاں یہ حمزت الوصل نہیں لگتا ہے جہاں حمزت الوصل نہیں لگتا ہے آخر وہ کیا کیا ہے ذرا اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں ایک نظر سے چلیے فر ایک جمپل آپ کے پاس ایک فیل ہے حمزت سے شروع ہونے والا اس کا مظاہرہ کیا آتا ہے اس کا مظاہرہ کیا آتا ہے اس کا مظاہرہ آتا ہے یع خوزو یع خوزو یع خوزو یع خوزو حمزت سے شروع ہونے والا جو یہ فیل ہے حمزت سے شروع ہونے والا فیل جو ہے اس کو اکثر جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو اکثر جو ہے اس کا جب آپ اس کو علامت یہ علامت مظاہرہ جو ہے ہٹا دیتے ہیں عمر میں تو آپ اس کا یہ علی بھی ڈراؤپ کر دیتے ہیں تو آپ سمپلی اس کا بنا دیتے ہیں فیلے عمر خوز کیا بنا دیتے ہیں فیلے عمر کیا بنتا ہے خوز خواب پیش کو اوزال ساکن ہوتا ہے خوز ٹھیک ہے خوز یہ زال ساکن کی ہوگا ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے اسی طرح ایک اور فیل ہے وعدہ یعنی مثال فیل واو این اور دال وعدہ اس کا مظاہرہ آتا ہے یعیدو یا یا ای دو یعی دو اب اس کے اس کے یہاں آپ دیکھیں بڑھئے یہاں تو زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا وہ کیا ہے جب آپ اس یعیدو سے علامت مظاہرہ ہٹا دیں گے تو یہاں بچے گا این زیر اے اور دال ٹھیک ہے لیکن پہلا لیٹر جو بچا یہاں این یہ تو حرکت والا ہے نا اب سمپلی یہ ہے کہ بھئی یہاں حمزت الوصل کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ حمزت الوصل اس کے لیے آپ پہلے یہ قائدہ یاد رکھیں کہ حمزت الوصل کی ضرورت صرف تب پڑے گی جب علامت مظاہرہ ہٹانے کے بعد پہلا قلمہ یعنی فا قلمہ جو ہوگا وہ ساکن ہوگا اگر وہ ساکن نہیں تھا اگر وہ متحرک تھا چاہے اس کے نیچے زیر تھی یا زبر یا پیش تو اس کے ساتھ حمزت الوصل نہیں لگے یہ تو ایک قائدہ یاد رکھیں لیکن اس کو آپ ایڈوانس لیول میں انشاءاللہ آگے خود سیکھیں گے وہ تو انشاءاللہ میں اسی چیز کے لیے رکھتا ہوں اب ہمارے پاس جو پوائنٹ یہاں دیکھنے کا ہے یا سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ پہلالعمر جو ہے پہلالعمر جو ہے پہلالعمر کا آخر اس کا آخر جو ہوتا ہے یعنی ending جو ہوتی ہے اس کا آخر اس کا آخر جو ہے اس کے ending جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پہلالعمر کی ending وہ زبر والی ہوتی ہے کیا کیا اس کے اوپر زبر ہوتی ہے یا پھر زیر ہوتی ہے یا پھر پیش ہوتا ہے یا پھر اور کچھ میں آپ کو جواب دوں گا کہ ان تینوں میں سے کچھ نہیں پہلے عمر کے آخری حرب پر کیا ہوگا سکون ہوگا یعنی جزم ہوگی جزم ہم اس طرح لکھتے ہیں جیسے میں نے یہاں گول دائرہ لکھا چھوٹا سا دائرہ اسی طرح جیسے آپ نے یہاں ابھی دیکھا خود زال کے اوپر یہ آگیا یہ سکون سا یہ چھوٹا سا دائرہ آگیا اس کو لکھتے ہیں اس کو بول دیں جزم تو یہ جزم علامتی جزم آگیا یہ مجزوم ہے پہلے عمر جو ہے پہلے عمر آخر میں مجزوم ہوتا ہے میں یہاں آپ کو کچھ پوائنٹ اس طرح بتاؤں گا دیکھو بھائی فیل الماضی یا میں فیلی ماضی لکھوں گا اردو میں فیلی ماضی جو ہے اس کا آخر کیا ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے اس کے آخر میں کیا ہوتی ہے زبر فعالہ زاربہ جلسہ قاتالہ شریبہ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے دوسرا پوائنٹ آئیے جو فیل المضاہرہ ہے فیل المضاہرہ فیل المضاہرہ جو ہے اس کے آخر میں کیا ہوتی ہے اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے میں سٹینڈارٹ فارم کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیلے ماضی جو ہمیشہ پیش والا ہوگا نہیں میں تو بسیط سمپل شکل کی بات کر رہا ہوں جب ماضی سے پہلے کوئی ایسا جو عامل آ جائے جو اس کو زبر دے سکتا ہے تو وہاں آپ انشاءاللہ آگے جا کر وہ چیزیں سیکھیں گے ٹھیک ہے فیل امر کے دوسری جو ہے موڈز جو ہے وہ آپ انشاءاللہ آگے لیکن میں سٹینڈارٹ فارم آپ بگنرز لیول کو میں میں اس وقت بگنرز کو پڑھا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا ہوں کہ فیلی مضاہرہ جو ہے وہ اس کی ابتدائی شکل کیا ہے اس کی ابتدائی شکل جو ہے وہ مرفو ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے اب تیسرا دیکھیں بھئی پھیلول امر جو ہے یہ پھیلول امر اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فر ایک جمپل اگر آپ نے ابھی بنا دیا یا فالو سے یا تا فالو سے بنا دیا افعال تو جیسے آپ نے اوپر بنا دیا ہمارے پاس ایک پھیلے مضاہرہ کا ایک یہ تھا سیگا تا فالو تا فالو میں نے آپ کو بتا دیا بھئی اس کے ساتھ جب اس کو پھیلے امر بنانا ہے جب اس کو پھیلے امر بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ پہلا پوائنٹ علامت مضاہرہ کاڑ دیں گے پہلا پوائنٹ کیا ہے علامت مضاہرہ کاڑ دیں گے تو ہم اس طرح کریں گے تو علامت مضاہرہ جب کاڑ دیں گے تو پھر رہ گیا فا اس کے اوپر سکون پھر این اس کے اوپر زبر پھر لام اس کے اوپر پیش ٹھیک ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے پھر دوسرا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فا قلما ساکن ہے یہاں جیسے فا قلما ساکن ہے تو ہمیں ایک حمزت الوصل کی ضرورت پڑے گی تو ہم لکھیں گے اس طرح الف پھر ہم لکھیں گے فا اس کے اوپر سکون ہے پھر این اس کے اوپر زبر ہے پھر لام اس کے اوپر پھلال پیش رکھیں گے تو یہ دوسرا پوئنٹ ہو گیا پھر تیسرا پوئنٹ میں نے بولا کہ بھئی الف تو ہم نے لکھا لیکن اس الف کے اوپر زبر تو نہیں آتی ہے زیر یا پیش آتا ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا یہ کون بتائے گا آپ کو یہ این کلمہ بتائے گا اگر این کلمہ کے اوپر زبر یا اس کے نیچے زیر ہے تو اس الف کے نیچے زیر آئے گی اگر اس کے اوپر پیش ہے تو یہاں پیش آئے گا تو چونکہ یہاں زبر ہے ہم اس الف کے نیچے زیر لگائیں گے ہم لکھیں گے الف تیر اے اور اب ہم فا کو پڑھ سکتے ہیں ہو گیا if این زبر آ اور اب لام پیش لو رہ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ سیکھنے کا ہے کہ بھئی جو ہم نے ابھی سیکھا کہ دیکھو فا کے ساتھ بھی ہم نے ڈیل کیا لیکن ابھی ہم نے لام کو چھیڑا نہیں تھا تو لام کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ پھیلے عمر جو ہے آخر پر مجزوم ہوتا ہے تو ہم لام کے پیش کو ختم کریں گے اور وہاں پیش کے بدلے اس کو جزم دیں گے تو اب پھیلے عمر کی سٹنڈار فارم آپ کے پاس یہ آگئی فا ساکن این کی اوپر زبر اور لام جو ہے یہ بھی جزم والا بنے گا تو آپ کے پاس پہلے پھیلے عمر کی پہلی شکل آگئی ایف آل ایف آل کے معنی ہے ایف آل کے معنی ہے دو جب کسی کو حکم کرتے ہیں دو دس تنگ یعنی یو آپ ایک مرد آپ ایک مرد یعنی یو وان مین دو میں یو لکھوں گا سمپلی دو یو یہ تو کچھن لگ رہا ہے نا بس دو لکھنے سے زیادہ اچھا موی ہے دو اسی طرح میں ایک اور فیل بناوں گا فر اگزمپل میں لکھوں گا ایج لس میں لکھوں گا جالا سای ایج لسو سے ایج لس ایج لسو سے بنا دوں گا پہلے آپ کے لئے اسے گا تاکہ آپ کو آرام سے سمجھنے میں جو ہے دکت نہیں آئے گی ہمارے پاس بورڈ ہے جالا سا میں اے لکھوں گا جا جا ل سا جالا سا ٹھیک ہے اس کا مظاہرہ آتا ہے یج لسو یج لی سو یج لسو جب ہم اس کو حاضر میں لاتے ہیں تو یہ بنے گا تاج لسو تاج لسو تاج لسو پھر ہم اس تاج لسو سے جب ہم پہلے عمر بنایں گے ہم علامت مظاہرہ اسے کٹ لیں گے تو وہاں بچے گا جیم جیم ساکن ہے اس کو پڑھ نہیں سکیں گے لام کی نیچے زیر ہے وہ سین کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہے بھئی تو بچ گیا مطلب سمتھنگ جس کو ہم پڑھ نہیں سکیں گے جیم جو کہ ساکن ہے اس لئے حمز و طروہ سے لکھنا پڑے گا تو ہم نے حمز و طروہ سے لکھا لکھا جیم ساکن اور پھر لام کی نیچے زیر اور پھر سین کے اوپر پیش ٹھیک ہے اب ہم اس سے نیچے آئیں گے کہ الف تو ہم نے لکھا لیکن اس کے اوپر زابر یا زیر دیں گے یا نہیں دیں گے مطلب کیا دیں گے اس کے نیچے زیر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گا وہ این کلمہ بتائے گا این کلمہ یہاں کیا ہے لام کہ لام کی نیچے یہاں زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی تو ہم لکھیں گے الف کے نیچے زیر ایج پھر جیم کوم پڑھ سکتے ہیں ایج لام کی نیچے زیر لے اور سین کے اوپر جو ہے پھلال پیش ہے سین کے اوپر پیش ہے اب ہم نے سکھا دیا کہ بھئی ایج لیسو جو ہے یا پہلے عمر جو ہے وہ آخر میں ساکن ہوتا ہے وہ آخر میں میزوم ہوتا ہے وہ آخر میں کیا ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر سکون ہوتا ہے تو ہم سین کے اس سین کے پیش کو جذب میں چینج کر دیں گے تو آپ کے پاس قائدہ آ گیا یہ سوری پہلے عمر کی پہلا سیکھ آ گیا ایج ایج لیس ایج لیس بیٹھ جاؤ اس کا معنی ہے سیٹ ڈاون سوری سیٹ ڈاون بیٹھو ایج لیس بیٹھو ٹھیک ہے یہ ہے پہلے عمر بنانے کا قائدہ ٹھیک ہے نا اب ہم واپس جائیں گے کہاں وہی مزارہ کی گردان پر جو آپ نے وہاں اوپر دیکھی تھی اس مزارہ کی گردان پر آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہاں پر ہمارے چھے سے ہی ہیں کتنے سے گے ہیں ہمارے یہاں چھے سے گے ہیں اب ان چھے سے گوں میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ہے پہلے عمر بنانے کا طریقہ جو ہے اس پہلے عمر بنانے کے طریقے کو ہم یہاں اب اپلائی کریں گے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے ہم نے صرف اس ایک تفع لو تفع لو اس ایک میں جب ہمیں بڑھا کر کے یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے شاہد آپ کو یہ ہاں ہاں چلیے یہ تو حاضر کی تین سے گے ہیں اوپر مذکر کے اور نیچے آگئی اس کی تین سے گے یہ مونس کے تین سے گے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو آگئی ہے ہمارے پاس یہ چھے سے گے ان چھے سے گوں کو میں کیا کروں گا پہلے میں یہاں آپ کو سکھا تھا ہوں دیکھو یہاں یہ تفع لو ہے تفع لو اور اس تفع لو میں کیا ہے اس تفع لو میں ایک چیز ہے کہ لام کے بعد کوئی چیز ایڈن نہیں ہوئی ہے there are no suffixes لیکن اس کے بعد جو پانچ سے گے ہمارے پاس ہیں ان پانچ سے گے میں ہر جگہ ہے یا تو الپ لام ہے یہ سوری الپ نون ہے یا تو واو نون ہے یا تو یا نون ہے یا صرف نون ہے کچھ نو کچھ تو ہے جیسے یہاں لاسٹ پہ صرف نون ہے کچھ نو کچھ تو ہے اب ہم ان کا کیا کریں یہاں پہ اس کو یاد رکھی یہ پھر حاضر کے پانچ چھے سے گے جو ہیں ان میں ایک تو اس کے ساتھ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے یہ تو اسلام کو ہم ساکر بنا دیں گے لیکن باقی کیا کریں گے اب یہاں دیکھیں اس حاضر کے گردان میں ٹوٹل نون کتنے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ نون ہے کتنے نون ہے پانچ ان پانچ نونوں میں صرف ایک نون جو ہے یہ چینج نہیں ہو جائے گی یہ ایسے ہی رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا یہ چینج نہیں ہو باقی سب جو ہے جب آپ اس کو جذب والا بنائیں گے تو یہ نون جو ہے ڈراؤپ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ڈراؤپ ہو جائیں گے کیونکہ یہ نون زیر نہیں یا نون زبرنا جو ہے they are equal to this page یہ اسلام کی اوپر جو پیش ہے یہاں اوپر تفعلوم ہے یہ اس کی برابر ہے جب آپ نے پیش کو ہٹا دیا تو نون بھی گر جائے گا very simple تو ہم اس طرح دیکھیں گے اب ہم اس طرح جو ہے ہم آہاں تو آئیے اب ہم اس طرح دیکھیں کیا کریں گے ہم ہم جو ہے تفعلو تفعلو کی گردان سے ہم جب بنائیں گے تو میں نے ابھی سکھایا کہ اس کا بنی گا بھائی افعل کیا بنے گا اف ہلف کے نیچے زیر ہلف کے نیچے زیر اور پھر پا یہ ساکن ہے اور پھر این کی اوپر زبر اور لام بھی ساکن جو مجزم والا بنے گا تو اس کا پہلے امر کا پہلا سگا بنے گا افعل کیا بنے گا افعل آپ دوسرے سگے میں یہاں نون ہے لاسٹ میں اس نون کو گرانا پڑے گا آپ لکھیں گے simply افعل اف این دبر ا اف علا لام علزباللہ اف علا نون گر گیا اب تیسرے میں یعنی جمع کا قائدہ اس میں بھی نون گرے گا تو یہ بنے گا افعلو 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 لیکن جب آپ افعلو لکھیں گے واو الجمع ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر ایڈ کرتے ہیں تو اس کو میں نے کل بتا دیا کہ وہ جو ہے ایلیف الوکایا ہے یا حمزہ آف پروٹیکشن ہے تاکہ دوسرے واو سے اس واو کو الگ کر دیا جائے یہ تو مذکر کے تین سے گئے ہو گئے افعل افعلو اب مونس کا پہلا سے گا اس سے بھی نون گرے گا یہ بنے گا افعلی اف ا لی افعلی افعلی لی نا جو ہے نون گر گیا افعلی آپ کیجئے جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا آیت نفس نفس المطمئنہ یا آیت نفس المطمئنہ یا آیت نفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الى رب کے واد کھولی وگرہ ارجعی واد کھولی وگرہ تفعلی تفعلی جیسے اوپر تفعلی میں نون گرگا یہ بنگا افعلی یہاں بھی نون گرے گا یہ بنے گا اف اف اا لا اف اا لا اب یہ لاست سے گا بھئی یہ لاست سے گا یہ چینج نہیں ہو جائے گا یہ رہے گا سمپلی افعلی کیا رہے گا اف این دبر ا لام ساکن ہو جائے گا اور نون کی اوپر زبر آئے گی اف ال یہ سمپلی افعلی رہے گا تو یہ ہے بھئی آپ کے پاس حاضر کے چھے سگے حاضر کے چھے سگے اف 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 ایف 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 حاضر کے جتنے بھی آپ کے پاس مظاہرہ کے سگے ہیں مظاہرہ کی گردان ہیں ہر جگہ یہی پیٹر نے بنانے کا ہوئی ایک جگہ آپ کر سکے تو باقی جگہ آپ خود جو ہے اس کو آرام سے کر سکتے صرف فرق یہ ہوگا جیسے یہاں ایف 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 کے نیچے زیر ہوگی تو وہاں پڑھیں گے آپ ایف ایلا ایف ایلا ایف ایلو ایف ایلی ایف ایلا ایف ایلنہ ایف ایلنہ اور کبھی این کے اوپر پیش ہوگا تو آپ وہاں پڑھیں گے اوف ایل ایلو ایلی ایلنہ ایلنہ میں اس کی بھی آپ کو یہاں پریکٹس کراؤں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں ہم آخر پہ آئیں گے ہم یہاں دیکھیں گے آپ کو میں آپ کو بتا دوں گا کہ نصرہ سے ہم ہمارے پاس ایک قیل ہے نصرہ یانسورو کیا ہے نصرہ معاف کیجے نصرہ یانسورو نون زبرنا نون زبرنا اور سو زبرسا نصرہ ماضی ہے اور اس کا مدارہ آتا ہے یانسورو نون ساکن یانسورو حاضر میں ہم پہنچا دیں گے تو بنے گا تنسورو کیا بنے گا تنسورو نون ساکن اور سو زبر پیشو تنسورو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں آپ نصرہ یانسورو این کلمہ یہاں کیا ہے سواد ہے این کلمہ سواد ہے تو این کلمہ جو سواد ہے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اس کے اوپر پیش ہے اب اگر ہمیں اس سے پھیلے عمر کی گردان بنانی ہے تو ہم اس سمپلی بنائیں گی الیف کے اوپر پیش آئے گا کیونکہ یہ سواد کے اوپر پیش ہے تو ہم لکھیں گی انسور انسور سواد را پیش انسور را ساکن ہو جائے گی جزم والی بنے گئے انسور انسور اور اس کا وہ کیا آئے گا دوسرا سے گئے انسور منز آپ ایک آدمی مدد کر آپ ایک لڑکا مدد کر ہیلپ اور جب دو کلیے تو مجھے تنسورانی سے انسور بنانا پڑے گا تو یہ بنے گا ان سو را انسور آپ دو آدمی مدد کرو اور تیسرا آئے گا انسور ان سو رو انسور آپ سب آدمی مدد کرو آپ سب آدمی مدد کرو یہ مزا کر کے تین سے کیا ہو گئے پھر مونس کے انسوری ان سو ری انسوری آپ ایک آدمی مدد کرو انسورا تسنیہ کے لئے سیم سے آئے گا انسورا میں اس کو نہیں لکھوں گا انسورا جو یہاں ہے یہ سیم آئے گا تو میں اس کو کاپی پیسٹ کر کے یہاں نیچے لکھتا انسورا ٹھیک ہے انسورا اور جمع آئے گا انسورنا ان سورنا ان سور ن ان سورنا ان سورنا ان سورنا ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی پھیل اپناہیں گے تو آپ اس کی گردان آرام سے اسی پیٹرن پر بنا سکتے ہیں معنی میں صرف یہ ہوگا دیکھو میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں جب آپ کو ایک مرد کو حکم کرنا ہے تو صرف آپ یہاں حمزت الوصل بڑھا دیتے ہیں اگر ضرور پڑی اگر نہیں پڑی ضرور تو پھر ضروری نہیں ہے تو آپ اس میں یہ دیکھیں ان سور جب دو کے لئے تو میں نے آپ کو ماضی سے پڑا فعلا ان دو مردوں نے کیا یہ علیب جو ہے یہ تصنعہ کے لئے آتا ہے پھر میں نے آپ کو بولا کہ واو جو ہے واو الجمع کے لئے آتا ہے فعلو یہ واؤ دیکھو یہاں بھی ہے یہ مظاہرہ میں بھی ہے یہ عمر میں بھی ہے یہ نہیں میں کال آپ نہیں پڑھیں گے تو وہاں بھی آئے گا یہ تو یاد رکھیں جب آپ سمپل سے گا لکھتے ہیں تو وہ ایک مرد کے بارے میں ہوتا ہے دکھالا وہ ایک مرد داخل ہو گیا زہبہ وہ ایک مرد چلا گیا خراجہ وہ ایک مرد نکلا لیکن جب آپ دوک کی بارے امتغاق کہتے ہیں دکھالا خراجہ جلسہ وہ دو مرد بیٹھ گئی وہ دو مرد چلے گئی ان دو مردوں نے کہا لیکن جب پلورل کی بات تو آپ کہتے ہیں دکھالا وہ سب مرد داخل ہو گئی کالو انہوں نے کہا زہبو وہ چلے گئے کہ واو آ گیا اسی طرح مظہرہ میں یا زہبو وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا یا زہبانے الیف آ گیا یہاں بھی اور نون تو وہ ایکسرا ہے ہی وہ تو پتہ ہے وہ تو پیش کے بدلے ہیں یا زہبانے یا زہبونے یہاں بھی واو آ گیا اسی طرح پہلے عمر میں انصر آپ ایک مرد مدد کر انصر آپ دو مرد مدد کرو انصرو آپ سب مرد مدد کرو پھر آ گیا کیا مونس کے تین سے یہ تفعلینا تفعلینا چونکہ ماضی میں جب ہم حاضر میں آتے ہیں تو وہاں تو انتا انتی وغیرہ مسئلہ آتا ہے وہ میں نے آپ کو ماضی کے وقت پڑھایا انتا زہبتا آپ چلے گئے انتی زہبتی اے لڑکی آپ چلی گئی مظاہرہ میں جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تازابو آپ جاتے ہیں لیکن لڑکی کو کہتے ہیں تازابینا آپ چلی جاتے ہیں تد کھولو آپ داخل ہوتے ہیں اے لڑکے لڑکے سے میں کہہ رہا ہوں پھر لڑکی کو تد کھولینا آپ داخل ہو رہے ہیں تکولو آپ کہتے ہو لڑکے سے میں کہتا ہوں تکولو آپ کہتے ہو لڑکی کو میں کہوں گا تکولینا آپ کہتی ہو یہ یا جو ہے اس کو یاد رکھیں آپ اس کو بولتے ہیں یا المخاطبہ کیا بولتے ہیں یا المخاطبہ تو ہم کہتے ہیں انسوری اگر آپ کو کہنا ہو ایک لڑکی کو مدد کر تو آپ کہیں گے انسور اگر آپ کو لڑکی کو کہنا ہو کہ مدد کر تو آپ کہیں گے انسوری اگر لڑکی کو کہنا ہو چلے جاؤ تو آپ کہیں گے ازحب اگر لڑکی کو کہنا ہو تو آپ کہیں گے ازحبی اگر لڑکی کو کہنا ہو لکھنا مطلب آپ لکھو تو آپ کہیں گے اکتب اگر لڑکی کو کہنا ہو تو آپ کہیں گے اکتبی اگر لڑکے کو کہنا ہو کہ کیا نام ہے سنو تو آپ کہیں گے اسمع اگر لڑکی کو کہنا ہو تو آپ کہیں گے اسمعی اسمعی اور پھر تسنیہ مذکر ہویا مونس ان کے لئے سیم سے گاتا ہے انصورہ ازہبہ اجلسہ یہ تو سیم ہے اور جہاں جمع کی بات ہے جمع مذکر میں جو نون تھا وہ گر گیا چونکہ وہ تو ایک والٹو ہے لہم پیش لیکن جو جمع مونس میں نون ہے یہ ایک والٹو پیش نہیں ہے یہ تو ضمیر ہے یہ اپنی جگہ موجود رہے گی جیسے یہاں جمع مذکر میں واو موجود رہا ویسے یہاں جمع مونس میں نون موجود رہے گا یہ ہے پہلے عمر بنانے کا قائدہ اور اس کے یہ چھے سگے جن کو اتنی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے ایک دو اور پھیلوں پر آپ پوشش کریں گے بنانے کی میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نوٹس بھی پھرام کروں گا اور میں آپ کو کچھ اس میں ایکسر سائزز بھی آپ کے جو ہے اس کے لئے رکھوں گا تاکہ آپ خود پریکٹس کریں اور آپ اس میں پورفیکٹ ہو جائیں کل انشاءاللہ ہم پھر سے ملیں گے کل ہم انشاءاللہ بگنر اس لئے کے لئے ہم فعل نحی پڑھیں گے تب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی قسم بھی قائری ہو تو آپ گوگل کلاس روم پر میرے ساتھ جو ہے ردہ قائم کر سکتے ہیں سلام علیکم